اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یور انفو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے چینل نے چار ہزار گھنٹے مکمل کر لیا ہیں واجٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر بھی مکمل کر لیا ہے اور آپ نے اپلائی کیا ہے مونیٹائزیشن کے لیے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ناظرین یہ چینل ہے تو اس کے چار ہزار آرز مکمل ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں دس ایک ہزار سبسکرائبر بھی مکمل ہو گئے ہیں لیکن جب ہم نے اس کو مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کیا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے پہلے تو ہم نے اس کو جب اپلائی کیا تو ایک تو دو دن دو تین دن ویسے تو مونیٹائز ایک یا دو دن میں ہو جاتا ہے دو یا تین دن میکسیمم وہ یوٹیوب ٹیم کا رپلائی آ جاتا ہے وہ آپ کو مونیٹائزیشن اس میں آن کر دیتی ہے لیکن جو ہے ہم نے جب اس کو مونیٹائز کیا تو ایک ہفتے تک ہم نے ویٹ کیا تو اس کا جو ہے وہ مونیٹائزیشن نہیں آن ہوئی پھر ہم نے دوبارہ اس کو ان کو فیڈبیک دیا تو اس طرح کا ان کا رپلائی آیا ہے تقریباً ویڈن ٹوانٹی فور آرز جو ہے نا وہ یہ رپلائی آ گیا اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب اس چینل میں کیا مسئلہ ہوتا ہے ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یون جانل پیمچہ شکریہ 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 ڈیسٹ کو فائلو میں ڈیسے ہیں یون Trail یونٹر کی ہیں اس کو پوری طرح فالو نہیں کیا اور اب اس میں مسئلہ کیا تھا اس میں اس چینل میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ری یوز کانٹینٹ بہت زیادہ تھا اگر آپ اس کی دیکھیں ویڈیوز میں تو اس میں تھوڑا ری یوز کانٹینٹ جو ہے نا وہ کافی زیادہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی منٹرائزیشن انہوں نے آن نہیں کی اب 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 اس چینل میں ہم کچھ جو ہے وہ جو ری یوز بہت زیادہ کانٹینٹ تھا وہ کم کیا اور ڈیلیٹ کیا ہے تو ہمارے جو ہے وہ واش ٹائم بھی کم ہو گیا یہ دیکھیں ٹوانٹی سین آر اور مطلب ٹو تھازن سیونینڈر سکسٹی فور آرز رہ گئے ہیں اب انہوں نے ہمیں جو بھی فیڈبیک دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وٹ شوڈ یو دو نیکس اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے ری ویور فیڈبیک آر فیڈبیک آر ری ویورز فاؤنڈ ڈیٹ یور چینل کنٹینڈ فالوینگ ری یوز کانٹینٹ اب جی وہ کیا ہے جی اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ری یوز کانٹینٹ یوز کرنا ہے تو کیسے یوز کرنا ہے اور کیا کیا آپ یوز کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں یوز کر سکتے ہیں اس میں آجی آہ فنی اور تھوڑھ فول ورزن آف کانٹینٹ مطلب کہ اگر آپ نے کوئی چیز کسی کی ڈال لی ہے تو آپ ایسی ڈالیں جو تھوڑی فنی ہو اور اس میں تھوڑی تھوڑھ ہو پھر اس کے بعد کلپس آف ایدر پیوپل کانٹینٹ ایس پارٹ آف ار کریٹیکل ری بیو مطلب کہ اگر کسی اور کے کلپ ہے تو اس میں بیسیکلی یوٹیوب چاہ رہا ہے کہ جب آپ کسی ری یوز کنٹینٹ یوز کریں تو آپ اس میں اپنا تھوڑا سا وائس آور ایڈ کر دیں تھوڑی سی کچھ بھی جو ہے وہ ایڈ کر دیں اس میں اپنے کومنٹس کرٹکس کچھ اس طرح جو ہے وہ مطلب کہ وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کی بھی اس میں انوالمنٹ ہو آپ بیٹھ کے بس نہ کھائیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ بھی تھوڑی سی وہ کر لیں ایفٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد مطلب کہ آپ کوئی مووی کا سین لے لیں اس کے ڈائلوگ کو چینج کر لیں اس میں وائس آور چھوڑا سا ایڈ کر دیں مطلب وہی بات ہوگی اس کے بعد ریپلائے اور ریپلائے اور سپورٹس ٹورنمنٹ مطلب کہ وہی کوئی اپنا کومنٹس سے دیں کسی ٹورنمنٹ پہ کسی میاج پہ سپورٹس کسی چیز پہ اس کے بعد ہے جی ری کریائشن ری کریائشن ویڈیوز ویڈیوز ویڈیو یو کومنٹ آن دا اوریجنل ویڈر مطلب وہی اس کو ریویو کر لیں کسی ویڈیو کا ریویو بنا لیں اس طرح اور ایڈیٹڈ پھوڑی پر اوڈر کریائٹر ویڈیو ایڈ ایڈ اہ سٹوری لائن اور کمینٹری مطلب وہی چیز کے کو اچھا اس کے علاوہ جو ہے جی جو چیزیں نہیں کر سکتے examples of what is not allowed to monetize یہ ہے جی شورٹ ویڈیوز that you compiled from other social media website like مطلب جو ٹک ٹک کی ویڈیوز ہیں اور کہیں اور سے ڈاؤنلوڈ کی اور یوٹیوب پر ڈال دی یہ نہیں آپ کریں گے مطلب چھوٹی ویڈیوز collection of songs from different artists مطلب آپ گانے نہیں ڈال سکتے clip of moments from your favorite show edited together with litter or non-narrative مطلب آپ کے جو favorite shows ہیں ان کے clips آپ نہیں ڈال سکتے content uploaded many times by other creators مطلب وہی کہ reuse content جو کسی اور نے بھی ڈالا ہے آپ ہی اپنے چینل پر ڈالی جا رہے ہو اچھا permission of other people's content promotion sorry promotion of other people's content even if you have their permission انجی یہ چیزیں آپ جو ہیں جو یہ یوٹیوب نے بڑا clear بتا دیا کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے اور پھر انہوں نے ہمیں جی انہوں نے کہا ہے کہ اپنے چینل کو آپ دوبارہ edit کریں اور ریپ لائی کریں مانیٹیزیشن کے لیے انہوں نے ہمیں ٹائم دے لیا ہے مطلب یہ ایک ماہ تک جو ہے نا وہ ہم نے اب دوبارہ ایک ماہ میں یہ سارے کچھ کرنا ہے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ یہ انہوں نے کس مارچ کا کہا ہے کہ جی آپ کس مارچ کو جو ہے وہ دوبارہ ریپلائی وہ کریں ریپلائی کریں اور پھر یہی وہ گھنٹے پورے کرنے ہیں اور پھر یہ اپشن جو ہے ریپلائی کا اپشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور ہم جو ہے جی آہ دوبارہ اس کو ریپلائی کریں گے سو یہ آج کے ہماری ویڈیو کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ جی ری یوز کنٹینٹ بہت زیادہ یوز کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے اچھی لگی ہے آپ کو پسند آئی ہے تو کانڈلی ہمارا چینل یوار انفو ضرور سبسکرائب کریں آپ کی بڑی میرے بڑی میرے تینکیو سو مچ اللہ حافظ